اسلام علیکم دوستو بہت ہی بڑی کامیابی ملی ہے اس وقت وزیراعظم عمران خان کو روسی صدر ولاد امیر پیوتن نے جو عمران خان کہتے ہیں اسی پر بیان جاری کر دیا ہے بیان یہ جاری کیا ہے صدر پیوتن نے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں غستاخی کبھی بھی ازادی اظہار رائے میں شمار نہیں ہوتی دوستو یہ اب تک کے سب سے بڑے ریمارکس ہیں اسلاموفوبیا کو لے کر کسی بھی ورلڈ لیڈر کے روسی صدر نے اس بیان سے خاص کر دو ممالک فرانس اور بھارت کو پیغام جاری کیا ہے پیغام کیا جاری کیا اور کیسے یہ وزیراعظم عمران خان کی کامیابی ہے اور کیسے عمران خان اسلاموفوبیا کے خلاف جنگ لڑتے آئے ہیں سب آپ کو بتاتے ہیں اس ویڈیو میں یہاں پر آپ لوگوں سے ایک کوہچن ہے کیا جو ابھی روس کا کیپٹل سیٹی ماسکو ہے اس سے پہلے روس کا کون سا سیٹی کیپٹل ہوا کرتا تھا یا شروع سے ہی یہی کیپٹل رہا ہے آپ کے اپشنز ہیں سین پیٹرس برچ ماسکو ہی تھا پہلے یا پھر دونوں ہی تھے آپ اپنے آنسر ویڈیو ختم ہونے سے پہلے دے سکتے ہیں اس کا جواب آخر میں بتایا جائے گا سو ٹوپک کی طرف واپس آتے ہیں تو روسی صدر نے اس وقت اسلامی دنیا کے حق میں بڑا بیان جائے کیا ہے روس کی خبرسان ایجنسی تاس نے یہ خبر شیئر کی ہے کہ روسی صدر ولاد امیر پیوتن نے کہا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا کبھی بھی ازادی اظہار رائے میں شمار نہیں ہوتا انہوں نے کہا بلکہ جو مذہبی ازادی ہے اس کے خلاف جاتا ہے یہ پیوتن نے یہ ریمارکس اپنی سالانہ پریس کونفرنس کے دوران کہے انہوں نے مزید کہا کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین اسلام کا دعویٰ کرنے والے مسلمانوں کے مقدس جذبات کی توہین ہے یہاں پر روس کے صدر نے لام لے کر فرانس کی میگزین چارلی حیبڈو میں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستانہ خاکوں کی اشاعت پر بھی تنقید کی انہوں نے اس میگزین پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ فنی ازادی کی اپنی حدود ہوتی ہیں اور اسے دوسروں کی ازادیوں کے خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے صدر نے مزید کہا کہ روس ایسی ریاست ہے جہاں پر مختلف مذاہب کے لوگ آباد ہیں اور وہ ایک دوسرے کی عزت بھی کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ دوسرے ممالک میں یہ احترام بہت کم ہے اب روسی صدر نے فرانس کو تو کافی تنقید کا نشانہ بنایا ہے لیکن اس میں بھارت کو بھی چھپے لفظوں میں صدر پیوتن نے پیغام جاری کر دیا ہے کیا پیغام دیا گیا ہے آپ کو بتاتے ہیں اس سے پہلے ذکر کریں عمران خان کی محنت کا تو عمران خان تب سے اسلاموفوبیا کے خلاف جنگ لڑے ہیں جب سے فرانس میں یہ واقعہ پیش آیا ہے عمران خان نے اس پر تقریر کی پھر فوراں وزرز پر جاتے تھے وہاں اس پر بات کی جاتی تھی اسلامی دنیا کو اس پر ساتھ ملایا جو اپنے ہی دن میں مگن تھی اور پوری دنیا پر زور دیا کہ اسلاموفوبیا کو پھیلنے سے روکا جائے نہیں تو یہ ایک خطرناک صورتحال اختیار کر جائے گی کیارٹیکلز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پی ٹی آئی حکومت نے کتنے ایکٹیولی اس معاملے کو دنیا میں اٹھایا تھا اور آج عمران خان کو اس میں بہت کامیابی ملی ہے آج چدر پیوتن نے بھی تسلیم کیا ہے اور دنیا کو پیغام دیا ہے کہ اسلام کے خلاف جانا ازادی اظہار رائن نہیں ہے صرف اسلام کے خلاف ہی کیوں بلکہ کسی بھی مذہب کو برا کہنا غلط ہے اور کسی کے بھی مذہبی رہنما کو برا کہنا غلط ہے کیونکہ وہ جواب میں آپ کے مذہب کو برا کہے گا مسلم کبھی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا دوسرے پیغمبروں کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتے جن کو کرسٹن مذہب کے لوگ مانتے ہیں کیونکہ ہمارا بھی ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے تو مسلمان ان مقدس لوگوں کی شان میں گستاخی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے بے شک وہ ہمارے مذہب کو نشانہ بنائیں پھر بھی نہیں لیکن اگر وزیراعظم عمران خان دوسری دنیا کو سمجھانے میں کامیاب ہوئے تو یہ ان کی ایک بڑی کامیابی ہوگی دوسری جانب روسی صدر کی اس تقریر میں بھارت کو بھی ایک واضح پیغام دیا گیا ہے روسی صدر نے اپنی تقریر میں کہا کہ روس ایک ایسا ملک ہے جہاں مکمل مذہبی ازادی حاصل ہے اور مختلف مذہب کے لوگ روس میں آباد ہیں جو ایک دوسرے کے مذہب کی عزت کرتے ہیں انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ ایسی ازادی باقی ممالک میں بہت کم ہے یہاں پر روسی صدر کا اشارہ یورپ اور بھارت کی جانب ہو سکتا ہے کیونکہ بھارت میں بھی اس وقت اسلام کے خلاف بہت پروپاگینڈا کیا جاتا ہے وہاں مسلمانوں کی نسل کشی جاری ہے مسلمانوں کو نماز پڑھنے سے روک دیا جاتا ہے سب کس وجہ سے ہے اسلاموفوبیا کی وجہ سے کیونکہ ان حکومتوں نے اپنے شہریوں کے دلوں میں اسلام دشمنی ڈال دی ہے جبکہ اگر پاکستان کی جانب دیکھا جائے تو پاکستان کسی مذہب سے نفرت نہیں کرتا بلکہ جب سری لنکن مینجر کے ساتھ وہ سب ہوا تو پورا پاکستان سری لنکن عوام کے ساتھ اور سری لنکن مینجر کے گھر والوں کے ساتھ کھڑا ہوا نہ کہ ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے یہ کیا پورے پاکستان نے اس کے بعد حکومت سے مطالبہ کیا کہ ان لوگوں کو فانسی دی جائے لیکن ایسی چیزیں ہمیں ابھی تک بھارت میں نظر نہیں آتی آپ کی اس پر کیا رائے ہے ہمیں نیچے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اب اپنے جواب کی طرف واپس آتے ہیں تو سیونٹین زیرو تھری میں سینٹ پیٹرز برج سیٹی بنایا گیا تھا اور سیونٹین ٹویلو سے نائنٹین ایٹین تک یہ روس کی کیپٹل سیٹی رہی جبکہ نائنٹین ایٹین یعنی انیس سو اٹھارہ کے بعد روس کی کیپٹل سیٹی ماسکو بنی جو لوگ تانتریک سرکار ڈلی اور اترہ کھنڈ اور اترپردیس اور جگہ جگہ پہ چل رہی ہے وہ سب کو ماننے ہوگا نہیں مانوگے تو اٹھارہ سو ستہامن کا جو یدھ ہوا اس سے بھی بھائیانک یدھ لڑا جائے گا موسیقی